اتراکھن میں بی جے پی دہ ویدھاک دل کی آج ہوگی بیٹھاک مکہ منتری کے نام پر ہوگا فیصلہ ویدھاکوں کی بیٹھاک میں اتراکھن کے پریوک شکر راجنات سنگھ اور میناک شیلے کی موجود ہوں گے اتراکھن میں 23 مارچ کو ہو سکتا ہے نئی سرکار کا شپت گرن آج نو نرواز چک ویدھاک صدن میں شپت لیں گے گوہ میں آج بی جے پی ویدھاک دل کی ہوگی بیٹھاک اگلے مکہ منتری کے نام کا ہوگا اعلان ویدھاک دل کی بیٹھاک کے بعد گوہا کے گورنر سے ملے گا بی جے پی کا پرتیدین منڈل سرکار بنانے کا دعویٰ کرے گا پیش یوپی اتراکھن اور گوہا میں سرکار گچن کو لے کر پی ایم موڈی کے آواز پر ہوئی بی جے پی کی ماراتھن بیٹھاک پانچ گھنٹے تک بات چیت ہوئی مڈی پور میں بی جے پی ویدھاک دل کی نیتا چنے گئے ان بیرین سنگھ سرو سمتی سے دوسری بار سی ایم پت کی لیں گے شپت بیٹھاک کے بعد بولی کینڈری پریویک شک نرملا سی تارمن مڈی پور میں ایک ستھر سرکار ہوگی پنجاب میں نئی ویدھاک کی ہوگی آج پہلی بیٹھاک نئے ویدھاکوں کو شپت دلائیں گے پروٹی میں سپیکر پنجاب میں آج منتریوں کے ویبھاگوں کا ہوگا بٹوارہ سیم بھگبنت مان کریں گے بٹوارہ ٹی ایم سی امیدوار شتوگن سینہ آسن سول پہنچے شتوگن سینہ آسن سول سیٹ سے لڑ رہے ہیں اپ چنہ آسن سول سے ٹی ایم سی امیدوار شتوگن سینہ نے جیت کا بھروسہ جتایا ممتہ بنرجی کو کہا شیر نہیں شتوگن سینہ نے کہا پردھان منتری کاشی سے لڑ سکتے ہیں تو میں آسن سول سے کیوں نہیں لڑ سکتا آسن سول سے بی جی پی امیدوار اگنی مطر پول نے شروع کیا چنہ پرچار ایک مندر میں پوجہ آر چنہ کی بابل سپریوں نے بھی بالی گنج سے جیت کا دعویٰ کیا کہا ممتہ بنرجی کو لوگوں کا زبردست سمرتھن ہے ٹی ایم سی نیتا بشیک بنرجی کی آج ایڈی کے سامنے پیشی کہا بی جی پی کر رہی ہے کینڈری ایجنسیوں کا استعمال سنسد میں آج فلم کشمیر فائلز کا مدہ اٹھ سکتا ہے ایک بار پھر سے محبوبہ مفتی کا بی جی پی پر حملہ کہا دیش کو ویبھاجن کے طرف لے جا رہی ہے بی جی پی غلام نبی آزاد نے کہا جمہ کشمیر میں جو ہوا اس کے لئے پاکستان اور آتنگ واد ذمہ دار ہے لکھنو پہنچی دک کشمیر فائلز کی ٹیم سی ایم یوگی اور گورنر آرندی بین پر ٹیل سے ملاقات کی سی ایم یوگی نے ٹویٹ کر کے کہا دک کشمیر فائلز مذہبی کٹرتا اور آتنگ کو درشاتی ہے ویٹمنٹری نرملا سی ترمن آج پیش کریں گی جمہ کشمیر وینیوگ ویڈھیک دو ہزار پائیس بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ آج دوسرے ورچول شکر سمیلن میں حصہ لیں گے پی ایم موڈی اور سکارٹ موریسن انڈیا آسٹریلیا سمیٹ میں بھارت میں پندرہ سو کروڑ کے نویش کا اعلان کرے گا آسٹریلیا سوطروں کے مطابق سمیٹ میں دونوں دیش کھنیچ شیطروں میں ایم او یوز پر دستخط کریں گے اور انڈیا آسٹریلیا سمیٹ میں سپیس سائبر ایکٹیوٹیز ٹیکنالوجی اور ایگری کلچر شکسہ سمیت کئی شیطروں میں اعلان سمبھاؤں ہے ویڈیش منٹری ایس جیشن کر نے آسٹریلیا ویڈیش منٹری سے کی ملاقات پی ایم موڈی نے بہاو وندنا پر پر لوگوں کو ورچولی سمبودت کیا جمہ کشمیر میں اوپر آج پال منوچ سنہا کے سلاکار فاروق خان نے دیا استیفہ پاکستان کے پی ایم امران خان نے بھارت کی ویڈیش نیتی کی تعریف کی امران خان نے ایک سینس حوامے کا بھارت امریکی پرتیمندوں کے باوجود روس سے تیل آیات کرتا ہے امریکہ کا سیوگی بھی ہے گورکپور کے کاروباریوں سے ملے سی ایم یوگی آدھتنات تیلنگانہ کے نظام آباد میں دو گھٹوں میں ہنسک جھڑپ چھترپتی شیواجی مہاراج کی مورتی لگانے کو لے کر ہوا بیواد ہنسہ کے بعد نظام آباد میں بودھن ٹاؤن میں کرفیو لگا سائیکلون آسانی کے چلتے انڈبان نکوبار میں بھاری بارش کی چھتابنی جاری ہوئی یوکرین اور روس کے یدھ کا آج 26 دن روسی سینہ نے کیو پر کیا ہوائی حملہ کیو میں ایک مال پر مسائل اور بموں سے حملہ کیا گیا سامنے لگی ایک امارت کے سسٹیو میں قید ہوئی پوری گھٹنا کیو کے پاس آوازی علاقوں میں ہوئی بمباری کئی امارتیں تباہ ہوئیں یوکرین کے ماریو پول میں لگا تار ہو رہی بمباری گریٹن آئیڈا میں پولیس اور پیچکس گینگ کے بیچ انکاؤنٹر ہوا یوپی کے رامپور پولیس نے انکاؤنٹر کے بعد ایک اپرادی کو گرفتار کیا آل انگلینڈ بیڈبنٹن چیمپنشپ کے فائنل میں ہار ملی لکش کو خطابی مقابلے میں ڈینمارک کے ایکسلیسن سے ہار کا سامنا کرنا پڑا پی اے موڈی نے لکش سین پر جتایا گرو بھوشش کے لئے شب کاملائے دیتے ہوئے بولے اپنے اسادھارن ساحس اور درطہ دکھائی ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر